ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل دیکھئے یہ کتنا پیارا سا ڈیزائن ہے یہ میری ایک سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے نا انسٹرگام پہ یہ پک بھیجی تھی آپ بھی اگر مجھے کوئی پک بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک آئیڈی اور انسٹرگام آئیڈی میں نا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ والا ڈیزائن میں نے کیسے بنایا ہے اس کے لئے میں نے یہ تھرٹی چین لے لی ہے اور تھرٹی چین لے کے پھر میں اس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ نا مجھے ایک ایک اس میں کیسے ڈبل کروشہ بناوں گی اگر آپ نے میرے ابھی ایک تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تو دیکھئے اس کے لئے میں نے اب تیس چین لے کے پھر دو چین لے کے میں نے تین ڈبل کروشہ اس میں بنا لیا ہے اور تین ڈبل کروشہ بنانے کے بعد میں نے یہ دس چین بنا لیا ہے اور دس چین بنانے کے بعد میں نے یہ جہاں پہ چین شروع کی تھی وہاں پہ دال کے اسے جوائنٹ کر دیا ہے اور آگے پھر میں چار ڈبل کروشہ بناوں گی ایک بن گیا ہے دو اور یہ تین اور یہ ایک اور بنائیں گے اس میں چار اور چار ڈبل کروشہ بنانے کے بعد ہم اس میں پھر سے دس چین لیں گے یہ دیکھئے پھر سے ہم دس چین لے رہے ہیں اور ہاں فرینڈز آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں پلیس جلدی سے آپ اپنے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک جرور کر دینا یہ دیکھئے میں نے دس چین لے لی اور پھر میں نے یہ لاسٹ والے میں ڈال کے اسے جوائنٹ کر لیا ہے اب پھر سے ہم یہاں پہ چار ڈبل کروشہ آگے والی چین میں بنائیں گے ایسے ہی ہم آگے تک بناتے جائیں گے چار ڈبل کروشہ بنائیں گے پھر دس چین لیں گے اسے جوائنٹ کریں گے پھر چار ڈبل کروشہ بنائیں گے اور لاسٹ تک ہم سیم ایسے ہی بناتے جائیں گے دیکھئے یہ میرا اینہ پورے اینہ لائن کر لیا ہے اور یہ لاسٹ میں ہمارے چار ڈبل کروشہ بنے ہیں تو یہ ہمارا یہیں برا ہو گیا ہر ایک چین میں بناتے جا رہے ہیں اور جو ہماری دس چین تھی یہ ہمیں ادھر سائڈ ہی کر کے اس میں دیکھیں یہ دس چین والی آگ seis ہم نے پیچھے کی سائڈ کر لی اور یہاں پہ سیمپل ہی ہمیں ایک ڈبل کروشی بنا لیں گے ہمیں اس میں کوئی ڈبل کروشی نہیں بڑھائنا ہے ہر ایک چین میں ڈالتے ہوئے ہمیں ڈبل کروشی بناتے جانا ہے اور جو یہ ہماری دس چین ہے یہ ہمیں پیچھے کی سائیڈ کر دینی ہے ایسے اور ایسے ہی ہم یہ پوری لائن سیمپل کروشیے سے ہی کمپلیٹ کریں گے جتنی بھی چین ہے سب میں ایک ایک سیمپل کروشیہ بناتے جائیں گے دیکھیں یہ میں نے پوری لائن کر لیا سیمپل کروشیے کی اب ہم یہاں پہ دو چین لیں گے اور فرسٹ والے میں ایک دبل کروشیہ بنائیں گے پھر ایک اور دبل کروشیہ بنائیں گے جتنے ہی ہاں پہ دبل کروشیہ ہیں انس کے اوپر ہم دبل کروشیہ بناتے جائیں گے یہ ہمارے شروع میں جو ہم نے تین بنائے تھے یہ وہ دبل کروشیہ ہیں اور تین بنانے کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے تین ہو گئے اب ہم یہاں پہ دس چین لیں گے جیسے ہم نے ہی اس والے میں لی تھی نا شروع کے تین دبل کروشیہ بنا کے پھر دس چین لیں تھی سیم ویسے ہی ہمیں یہاں پہ دس چین لینی ہے یہ والی لائن ہماری جو فرسٹ والی لائن ہے سیم اس کی طرح ہی بنانی ہے ہمیں یہ ہو گیا اب ہم آگے والی چین میں ڈال کے پھر سے چار ڈبل کروشیاں بنا لیں گے اور چار ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد ہم پھر سے دس چین لیں گے ایک بن گیا یہ دو یہ تین اور یہ لاسٹ والا ہم چار بنا لیں گے اور چار بنانے کے بعد ہم یہاں پہ دس چین لیں گے ایسے ہی ہم نے یہ پورا کمپلیٹ کر لیا جیسے ہم نے فرسٹ لائن بنائی تھی سیم ویسے ہی ہم نے یہ لائن بنانی ہے اور جیسے ہم نے سیکنڈ لائن بنانی تھی ایسی ہمیں یہ فورت لائن بنانی ہے اب ہمیں جتنی بھی لائنیں بنانی ہے سیم ویسے ہی بنانی ہے ایک لائن میں ہمیں چار ڈبل کروشیاں دس چین اور پھر اسے جوائنٹ کرنا ہے اور پھر چار ڈبل کروشیا ایسے بناتے ہوئے پوری کرنی ہے اور جو دوسری لائن ہوگی اس کے اوپر والی ایک ایک سمپل کروشیا سے ہم ہر ایک چین میں ڈالتے ہوئے یہ پوری کمپلیٹ کریں گے ایسے ہی ہم اس میں اور بھی جو بھی ہم جیسے کارڈیگن یا پھر ہم بچوں کو سویٹر یا جو بھی بنائیں گے اتنی چین لے کے ہمیں سیم ایسے ہی دیزائن بنانا ہے اوپر تک میں اسے آگے اور بھی بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیزائن میں ہمارا کیسا لگے گا اور ہمیں یہ کیسا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے اس میں آٹھ لائنیں بنا لی ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے چین چھوڑی تھی اب اس کے دیزائن میں ہم اسے ڈالیں گے اسے کیا کریں دیکھیں اس کے بیچ میں سے ایسے کروشیا ڈالیں گے اور اسے ایسے نکال لیں گے آپ کو سمجھ آگے ہوگا کیسے نکالنا ہے یہ والا جو ہے یہ ہم اس کے بیچ میں سے ایسے کر کے نکالیں گے آپ چاہیں تو یہ ہاتھ سے بھی ایسے ڈال کے نکال سکتے ہیں یا کیروشیا سے بھی نکال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرجی ہے تو دیکھیں یہ ایسے ہو گیا پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور یہ نکال لیں گے ایسے ہی ہم سارے ڈیزائن کو پورا کر لیں گے دیکھیں جیسے یہ کیا ہے نا ایسے ہی ہم جو اور بھی ڈیزائن ہیں انہیں بھی کر لیں گے یہ بچوں کے سویٹر میں تو بہت ہی سندر لگتا ہے ڈیزائن یہ بہت ہی ایک تو بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت ہی کم لگتا ہے اور ان بھی اس میں جیادہ نہیں لگتی ہے تو ایسے ہی ہم سارا پورا کر کے پھر دکھاتیوں آپ کو دیکھیں یہ میں نے ایسے ہی کر کے نا یہ سارے اس میں سے ڈیزائن میں سے نکالتے ہوئے چین میں سے یہ پورے کر لیں ہیں اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے لاسٹ میں اسے کیسے جوئن کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دو چین لے کے ہم ایک ایک ڈبل گروشیا یہ دیکھیں دو چین لے لی اور اب ہم ہر ایک چین میں ایک ایک ڈبل گروشیا بناتے جائیں گے اس میں ہمیں کوئی چین نہیں لینی ہے ہمیں صرف ڈبل گروشیا بناتے جانا ہے سب ہی چین میں ڈالتے ہوئے ہم ایک ایک ڈبل گروشیا بنا لیں گے اور یہ جو چین ہے یہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ پورا ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیاں سے ہر ایک چین میں ڈالتے ہوئے پورا کر لیا ہے اب ہم اس کی اگلی لائن بناتے ہیں اس میں ہم یہ ڈیزائن جوڑیں گے اس کے لئے ہم نے ایک چین لے لی اور اس میں ایک ایک سیمپل کروشیاں بناتے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری چین بنی ہوئی ہے نا وہاں ہوں تک ہمیں بنانا ہے یعنی کہ چار ڈبل کروشیاں تک ہمیں یہ بنانا ہے چار سیمپل کروشیاں بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے نا ایک سیکن آپ دیکھئے یہ والا جو ہمارا یہ چین ہے نا اسے اب ہم اس میں ایسے بکڑ لیں گے اور جو ہماری پھر ث والی لائن پھر ہمارا چین ہے اس میں ہم ڈالتے ہوئے اسے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ کرلیں گے اور یہ نکالتے ہوئے ہم اسے یہاں جوائنٹ کر دیں گے پھر ہم آگے ایسے ہی سیمپل کروشیاں بنایں گے اور سیمپل کروشیاں بناتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اچھے سے یہ جوڑ گیا ہے اور یہ ہی ڈیزائن بھی ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ اٹھاوانی ہے یہ اچھے سے جڑ گیا ہے یہ دیزائن جو ہے وہ ملٹی کلر میں بہت سندر لگتا ہے اگر آپ اسے ملٹی کلر میں بنائیں گے تو یہ بہت پیارا لگے گا ایسے آپ ایک کلر میں بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن ملٹی کلر میں یہ جادہ سندر لگتا ہے تو دیکھیں ایسے ہی ہم نے یہ جوڑتے ہوئے یہ پورا کا پورا دیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے ہے نا یہ کتنا آسان سا دیزائن دور دیکھیں پیچھے سے بھی یہ بلکل ایک وال دکھائی دے رہا ہے ایک دم صحیح ہے دیکھیں فرنس اگر آپ کو یہ ہے نا آپ کو ملٹی کلر میں دیکھنا ہے تو آپ اسے ملٹی کلر میں یا دو کلر میں بھی بنائیں گے اس میں بھی اچھا لگے گا تو چلیے فرنس یہ ملٹی کلر میں ایسا دیکھے گا مجھے جو فوٹو بھیجا تھا وہ یہ تھا تو چلیے اگر آپ کو یہ بتانے کا طریقہ پسند آیا ہو اور میرے بتانے کا طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا تو بکل نہ بھولیں تھنکس پور واشنگ انجوئی دیکھیں